جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مددکر رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقضة من لسانی یفقه قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم ہمارا سبق چل رہا ہے پہلے ہم نے پڑا مزارے اس میں حال اور مستقبل والا مانا ہوتا ہے پھر مزارے میں جو چینجنگ آتی تھی مثلا اگر لبز لن داخل ہوتا تھا تو اس کو ماضی منفی کے مانے میں لے جاتا تھا اگر لبز لن داخل ہو تو وہ مستقبل کے ساتھ اس کو خاص کر کے اس میں نفی کی تاقید والا مانا پیدا کرتا تھا اگر اس میں لا داخل ہو تو پھر ایک لائن نفی ہے دوسرا لائن نہیں ہے اگر لائن نفی داخل ہو تو وہ مزارے کو مصبت سے منفی والے مانے میں تبدیل کرتا ہے باقی کوئی چینجنگ نہیں کرتا اور اگر لائن نہیں ہو تو اس کو مستقبل کے ساتھ خاص کر کے جو اڈر والے مانے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے منع کرنے والے مانے وہ پیدا ہوتے ہیں اور آخر میں شکل میں بھی توڑی سی چینجنگ آتی ہے پھر ہم نے جینا ان کے جو اس میں فاعل ہے اس میں مفعول ہے وہ پڑھا اس میں فاعل میں کرنے والا مانا ہوتا ہے اور مفعول میں وہ جس پہ کیا جاتا ہے وہ والے مانے ہوتے ہیں پھر اس کا تصنیہ اور جمع پڑھا کہ علف نون تصنیہ کے لئے ڈول کے لئے آتا ہے واؤ نون جمع کے لئے آتا ہے پھر آگے ہم نے کل مانس کا پڑھا کہ مانس میں جو نشانی ہے وہ اگر اسم میں ہے تو گولتا ہے اس کے نشانی اور اگر فیل میں ہے ورب میں ہے تو یا تو نون ہے جو آخر میں لیکن وہ نون زبر نہ اور کل میں نے بڑی ساری مثالیں آپ کو جنب بتائیے اچھا آج جو ہمارا سبق ہے اس کو ہم عمر کہتے ہیں عمر نحی میں تو منع کرنا ہوتا ہے نا اور عمر میں حکم دینا ہوتا ہے نحی میں منع کیا جاتا ہے اور عمر میں حکم دیا جاتا ہے اچھا حکم میں دیکھو عربی بڑی عجیب زبان ہے نا حکم میں اردو میں یا اس میں لیکن عربی میں حکم دیکھو اگر آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو وہاں پر بھی سیغہ عمر کا ہوتا ہے لیکن وہ بمانے درخواست کے ہوتا ہے اگر آپ اپنے سے نیچے والے کو کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں سیغہ وہ بھی عمر کا ہوتا ہے لیکن وہ بمانے درخواست کے نہیں وہ بمانے اڈر کے ہوتا ہے اگر برابری کی بنیاد پر مثلا آپ کسی اپنے برابر سے بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ عمر دے رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ نہ درخواست ہے اور نہ وہ جینا اڈر ہے وہ پھر بے تکلپی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ویسے بے تکلپی تو یہ گویا کہ اس سے چینجنگ کیونکہ عمر کے سیغے جیسے ربنا انزل علینا اب انزل اتارتو ہے تو عمر کا سیغہ لیکن عمر بمانے اڈر نہیں ہے یہاں عمر بمانے کیا ہے درخواست ہے اب اردو میں اس کے لیے تو ہے کہ آپ کہتے ہیں چھٹی عنایت فرما دیجئے عربی میں اتنے لمبی چھوڑی باتیں نہیں ہیں انزل دونوں ہے چاہے اپنے سے نیچے کو بھی کہہ رہے ہیں اور تب بھی انزل ہے اپنے سے اوپر کے لیے یا آپ کہتے ہیں اسمع سن اسمع تو یا ربنا اسمع اے ہمارے رب سن اب یہ جو سن ہے نا اب اگر رب سے ہے تو اے ہمارے رب سن لے اور اگر نیچے والے سے ہے تو مثلاً یا کہتے ہیں یا ابنی اے میرے بیٹے اسمع تو آپ کہیں سن اب یہ سن اور وہ سن میں کیا ہے فرق ہے اچھا اب آتے ہیں کہ یہ جو امر ہے امر بڑا سان ہے بس توڑی سے آپ نے مجھے صرف پانچ منٹ مکمل میری طرف توجہ دینی ہے نمبر ایک امر یہ بنتا ہے مزارے سے امر بنتا ہے کدھر سے مزارے سے اچھا مزارے سے بنتے ہوئے جو مزارے کی علامت ہے ظاہری بات ہے مزارے سے ہم امر بنا رہے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ مزارے کی جو علامت ہے اس کو اڑا دیں گے اس کو کیا کریں گے اڑا دیں گے یہ پہلا کام ہوگا ایک بات امر بنتا ہے مزارے سے پھر جب میں ادھر بتاؤں گا آپ کو سمجھ آئے گی پہلے صرف یہ امر بنتا ہے کس سے مزارے سے نمبر ایک نمبر دو سب سے پہلا کام جو مزارے کی علامت ہے ظاہری بات ہے مزارے کو ہم نے ختم کرنا ہے اب بنانا ہے کیا امر اس لئے دوسرا کام یہ کریں گے کہ ہم اب مزارے کی علامت کو ختم کریں گے مزارے کی علامت کو ختم کرنے کے بعد اگر اگلا لفظ اس پر حرکت ہے جیسے میں ساتھ ساتھ ایک مثال بھی دیتا ہوں تاکہ اب مثلا یہ مزارے کا ایک لفظ ہے ٹھیک ہے یہابو لیمیشا قرآن میں ہے یہابو لیمیشا اناتا یہابو یہ ہبا سے ہے ہبا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی لیمیشا جس کو چاہتا ہے اناسن مؤنس و یہابو لیمیشا ادھکور اور دیتا ہے جس کو چاہتا ہے مزکر سب سے پہلا کام یہ ہے یہ ہم نے ختم کر دیا اب اس کے بعد دیکھ رہے ہیں جو اگلا والا حرف ہے اس پر کیا آ رہا ہے حرکت ہے اس کے اوپر کیا ہے حرکت اب اگر حرکت نظر آ گئی ہے تو ہمیں باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آخر سے ساکن کرنا ہے ایک اگر آخر میں نون ہے اس کو گرا دینا ہے دو اور اگر آخر سے حرف علت ہے مثلاً واو علف یا یا ہے اس کو گرا دینا ہے ساکن گر گیا سکون اس کو ساکن کر دیا حرکت گر گئی ہے حرکت کو گرا نون اگر ہے اس کو گرا اور واو علف یا اس کو گرا تو یہ اب دیکھو ادھر ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں ہکٹی نہیں ہوں گی ان میں سے ایک ہی چیز ہوگی یا حرکت ہوگی یا نون ہوگا اور یا آخر میں حرف علت ہوگی اب یہ نون کو اب یہاں پر دیکھو تو ہمارے پاس کیا ہے تو کیا بن گیا کیا بن گیا اب دیکھو یہ حب یہ امر ہے لیکن بمانائے دعا ہے درخواست ہے کیونکہ اللہ کو کہہ رہے ہیں ٹھیک اچھا یہ اس کی مثال ایک اور بھی دے دیتے ہوں یہ لفظ ہے یہ کیا ہے تدعو یہ کیا ہے تدعو اب تدعو میں اب ہم نے بنانا ہے امر نہیں اس کو چھوڑ دیں یہ یہ تو اگلی کی مثال ہے تدعو والے تو اگلی کی مثال ہے اس کی مثال آپ کو دوسری جس میں یہ یہ لفظ ہے تطی یہ مزارے ہے اصل میں ہے یہ واقع اور یتی تطی یہ مزارے ہے میں صرف یہ والی دکھا رہا ہوں کہ وہ والے یہ بھی آخر میں ہوتا ہے اس کو گرانا ہے اب یہ جو تا ہے علامت مزارے کو ہم نے کیا کر دیا گرا دیا اب آگے لفظ ہمیں نظر آیا تو اس پر حرکت ہے ساکن نہیں ہے دیکھو قاب کے اوپر کیا ہے حرکت تو ہم نے کس کو گرانا ہے یا کو گرانا ہے کیا بن گیا بولو بولو ربنا آتنا فی الدنیا حسناتا وفی الاخیرہ حسناتا و قی و قی نا عذاب نہیں سمجھا ہی تھوڑا سا وہ زہن زیادہ چاہیے تھوڑا سا آپ کی توجہ زیادہ چاہیے دیکھو میں بہت گہرائی میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو اتنے گہرائی میں آپ کو شاید آپ کے یوٹیوب پہ فیس بک پہ بہت سارے چل رہے ہوں گے لیکن اتنے گہرائی الحمدللہ نہ کسی کو آتی ہے اور نہ کوئی اتنے گہرائی میں آپ کو لے کے جا سکتا ہے یہ میں بہت گہرائی میں لے کے گیا آپ کو دیکھو قی اچھا یہ قی ایک اور جگہ بھی ہے اس کی جامعہ ہے ڈوال ہے یا ایوہ اللہ دین آمانو قو انفسکم و اہلیکم نارا قی کے معنی ہے بچاؤ نا ہمیں قو کا معنی ہے بچاؤ انفسکم اپنے آپ کو و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو نارا کس سے آگ سے اب آپ کہو گے ادھر قی کے نیچے زہر ہے جمعہ میں جا کے پیش کے سے ہو گیا یہ جمعہ میں جا کے پیش کیسے ہو گیا جمعہ میں جا کے پیش اس لیے ہوا ہے کہ جمعہ کی نشانی واو ہے اور واو کے پیچھے زہر ہو ہی نہیں سکتا واو سے پیچھے زہر ہو ہی نہیں سکتا اس لیے وہ تو یہ اچھا اب ایک مثال اس کی دے دیتا ہوں ایک منہ یہ لفظ گیا ہے تو قاتے تو قاتے اسے ہم نے عمر بنانا ہے اسے ہم نے عمر بنانا ہے دیکھو آپ مزاری سے عمر بنانے کا میں طریقہ سکھا رہا ہوں آپ پھر دو منٹ لگا کے اس پہ جدر آپ نکالیں گے آپ کو اب عمر بنانے کے طریقے میں ہم نے پہلے کہنا کہ بھئی آپ علامت مزاری کو ہٹا دو اس کے بعد جو اگلا حرف ہے اس کو دیکھو گے اس پہ حرکت ہے اس پہ کیا ہے حرکت اب حرکت آگئی ہے تو ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آخر سے حرکت کو گرائیں گے نون کو گرائیں گے اور جس کو ہم کہتے ہیں حرف اس کو گرائیں گے اب دیکھو ادھر آخر میں کیا ہے نون کو گرائیں گے کیا بن گیا قاتلا فَضْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ تُو اور تیرہ رب فَبَسْ قَاتِلَا تم دونوں لڑو تم دونوں لڑو قرآن میں ہے فَضْحَبْ تُو اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا دیکھو نا یہ ہے میں یہ بھی امر یہ ہے لیکن یہ اگلے میں آ رہا ہے اَنْتَ وَرَبُّكَ اب آگے ہے فَقَاتِلَا قرآن کی آیت ہے فَضْحَبْ پَسْ جَاؤ اَنْتَ تُو وَرَبُّكَ اور تیرہ رب فَا پَسْ یہ تو اس کا حصہ نہیں ہے یہ وَاو فَا لَام اس کو نہ دیکھا کرو یہ بیچ میں آتے رہیں گے قَاتِلَا لَڑُوْ تُم دونوں یعنی تُو اور تیرا رب لَڑوْ تُو اور تیرا رب یہ ہے امر کا پہلا حصہ میرا خیال میں اتنا کافی ہے میں پھر سمجھاتا ہوں اس کو اس کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کریں یہ اگر سمجھ آ گئی نا آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں امر کو بناتے ہیں مزارے سے امر کو بناتے ہیں کس سے مزارے سے اچھا مزارے کے جو مخاطب کے سیغے ہوتے نا اس سے بناتے ہیں تو امر کو مزارے سے بناتے ہیں اب مزارے سے بنانے کے لیے سب سے پہلا جو کام کیا جاتا ہے ظاہری بات ہے ہم نے مزارے سے نکل کے کدھر جانا ہے امر کی طرف تو امر کی طرف جاتے ہوئے پہلا کام یہی کرنا ہوگا کہ جو مزارع کی علامت ہے اس کو تو ہٹائیں گے نا تب جا کے ہم عمر بنے گا مزارع کی علامت ہٹا دی اس کے بعد دیکھیں گے کہ جو اگلا والا حرف ہے اس پر اگر حرکت ہے اس پر اگر حرکت کوئی بھی ہو سکتی ہے حرکت کوئی بھی ہو سکتی ہے اگر اس کے بعد حرکت ہے تو آپ نے کچھ نہیں کرنا بس صرف مزارع کے آخر میں اگر حرکت ہے آخر میں جو حرکت ہے اس حرکت کو ہٹا دو اور اگر جینا آخر میں نون اعرابی ہے اس کو ہٹا دو اور اگر آخر میں آپ کے حرف علت ہے تو اس کو ہٹا دو بس اتنی سی بات ہے بھئی اتنی سی بات ہے علامت مزارع کو ہٹانے کے بعد اگلا والا حرف اگر حرکت والا ہے تو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آخر سے حرکت کو گرا دو اگر حرکت ہے اگر حرکت نہیں ہے نون ہے تو نون کو گرا دو اور اگر نون نہیں ہے تو آخر میں جینا اگر آپ کا حرف علت ہے یعنی واؤ علف یا تو ان کو گرا دو آپ کا عمر بن گیا آپ کا عمر بن گیا اب جی دیکھو یہ لفظ ہے تَتَقَبَّلُوا قرآن میں ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ یہ مزارع ہے اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ بَشَكْ صرف اللہ قبول کرتے ہیں مِنَ الْمُتَّقِينَ کس سے پریزگاروں سے اب آپ نے اس کا عمر بنانا ہے عمر بنا کے یہ آپ کے دیکھو دعائے آپ کو ساری سمجھا جائیں گی اب یہ جب آپ دعائیں مانگتے ہیں نا دعائیں ساری سمجھا جائیں گی کیونکہ دعا میں سارے سیخے کس کے ہوتے ہیں عمر کے ہی ہوتے ہیں اب تَتَقَبَّل میں تَا کو ہٹا دیا جو علامتِ مزارع ہے آخر میں دیکھو کیا ہے وہ تین کنڈیشن میں کون سی کنڈیشن ہے حرکت ہے اس لئے حرکت کو کیا کرو کیا بن گیا رَبَّنَا تَقَبَّل دعا رَبَّنَا تَقَبَّل اِلَّا قُبُول کر دے دعا کو اب دیکھو یہ آپ کا اچھا آپ کے بولے دعائیں کو آپ کسی کے ذہن میں اصل میں آتِنہ والا میں جو عمر کا دوسرا وہ ہے نا ہم نے ایک بتا دیا دوسرا چھوڑ دیا وہ اگلے میں آ رہا ہے وہ انشاءاللہ کل والے سبق میں آتِنہ آئے گا اس طرح تو میرے ذہن میں وَقِنَا آگیا قِنَا تو ہم نے کر دیا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ آَعْيُنَا وَجْعَلْنَا وَجْعَلْنَا پھر آگے اگلے میں آ رہا ہے لِلْمُتَّقِينَ امامہ اس طرح رب غفر والا بھی یہ حمزہ والا ہے یہ اگلے میں آ رہا ہے کل والے سبق میں رب شرحلی والا بھی کل والے سبق میں آ رہا ہے یہ آج والا سبق نہیں ہے ایسا بتاؤ کہ جس کا پہلا حرف ساکن نہ ہو حرکت تو حرکت حرکت رب جعلنی میں بھی جیم پر سکون ہے سکون نہ بتاؤ نہ حرکت بتاؤ يَتَسَعَلُونَ يَتَسَعَلُونَ تو عمر نہیں ہے يَتَسَعَلُونَ تو جینا یہ يَتَسَعَلُونَ اس سے آپ مثلاً عمر بناتے ہیں اس سے آپ نے عمر بنانا ہے تو علامت مزارے کو ہٹا دو اب اس کے بعد اگلے جو لفظ ہے اس پر کیا ہے زبر ہے آخر سے نون کو ہٹا دو تو مطلب یہ ہے اگر آپ کسی کو کہو نا ایک دوسرے سے پوچھو تو آپ کہو گے تَسَعَلُونَ یہ تو آپ نے اس کا بتا دیا نا تَسَعَلُونَ آپ ایک دوسرے سے آپس میں مطلب ہے پوچھو تقرار کرو یہ تو عمر بن گیا یا تَسَعَلُونَ تو مزارے کا چیخ ہے اس سے عمر بنانے کا تو یہی طریق ہے اب علامت مزارے کو ہٹا دو اور آخر میں حرکت نون اور حرف علت اس کو گرا دو آپ کا عمر بن گیا لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ جنب اس کو گرانے کے بعد اگلا جو لفظ ہو وہ کیا ہو جیب ہاں ہاں ظلمنا انفسنا تو ابھی اپنی فریاد ہے اے ہمارے رب ظلم کیا ہم نے اپنے آپ پر پغفر لنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اس میں دعا عمر نہیں ہے عمر کا سیغہ اس میں استعمال نہیں ہے اوزعنی والا بھی اصل میں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بتاؤ جس کے سٹارٹ میں حمزہ بھی نہ ہو اور پہلا والا لفظ متحرک ہو جیسے حب جیسے قی جیسے قا جی ہی یہ ہاں یہ سبحان اللہ یہ تو ہی یہ تو ہی یہ تو ہی او ہے یہ لفظ کیا ہے تو ہی او ہی ایو ہی او کے معنی ہے تیار کرنا اس کو کرنا کیا کرنا تیار کرنا اب یہ لفظ تا کو ہڑا دیا اور آخر میں کیا ہے یا نہیں ہے حمزہ یہ تو ہی او ہے حمزہ ہے یا نہیں ہے یا بیچ میں ہے حرکت ہے حرکت حرکت نہیں سمجھا رہی ہے آخر میں حمزہ ہے یا نہیں ہے اور حرف غلت واؤ علی پیا ہے حمزہ نہیں ہے اس لئے تو ہی او سے ہی یا بھی ہے اور آخر میں حمزہ بھی آئے گا صرف کیا بنے گرے گی حرکت ربنا ہی لنا ربنا ہی لنا کافی ہے میرے خیال میں اتنا ہی کے معنی ہے تیار کرا دے ہمارے لئے مدد نہیں تیار مطلب ہے کوئی چیز ہمیں تیار کر کے دے دے اس کے معنی تیار کرانا ربنا ہی لنا کدھر ہے ربنا ہی لنا مل لدن کا مطلب ہے تیار کر کے دے دیجئے اپنی طرف سے ہمیں رحمت اصل مانا ہے یا دے دیجئے ہمیں یہ تو خلاصہ یہ ہوا دیکھو پھر آخری بات جنہ وہ کہا میسیج اپ دی یہی ہے کہ عمر بنتا ہے کس سے ایک سب سے پہلے ہم کام کریں گے مزارع کی علامت کو گرائیں گے مزارع کی علامت کو گرا کر اگر اس کے بعد اگلا والا متحرک ہے حرکت والا ہے تو بقی کچھ نہیں کرنا آخر سے ہم نے تین کام کرنے ہیں ایک تو حرکت گرانا نون گرانا اور حرف علت کو گرانا ہمارا عمر بن جاتا ہے کبھی کبھار عمر اتنا سکڑ جاتا ہے جیسے سکڑ یہ ایک لفظ ہے حدیث میں لی یا لی نی اچھا یہ لی تاکی کے معنی میں ہے یہ یا بھی نہیں ہے اس کے ساتھ یہ جو لام ہے نا یہ لے یہ اصل میں ہے لے لے کے معنی ہے قریب ہو نا تو آپ صلی اللہ ہو میرے وہ بندہ من کم اول احلام ون نحا لیکن یہ قرآن نہیں ہے بہرحال جو پہلی والی مثال تھی وہ قرآن کریم کی مثال ہیں تو انشاءاللہ اگلے سبق سے پہلے کل میں اس پر آپ پندرہ بیس مثال بتاؤں گا اور پھر اگلے سبق پڑھاؤں گا لیکن آج